بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اکوار ہر دن آج جیسے سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے نپرا کے حوالے سے اور آپ پہ بھی بتاتے چلیں کہ نپرا نے شو کاؤز نوٹس جاری کیا ہے کہ الیکٹرک کو اور یہ کہا گیا ہے کہ جو کہ الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانی ہے لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تفصیلی جواب جمع کرنے کی کہا گیا اور ساتھ ہی ساتھ سارفین کو جو اوور بلنگ کی شکایات ہیں یعنی اضافی بلنگ جو کر دی گئی ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے اس حوالے سے بھی تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے سارفین کی جانب سے اتجاج بھی کیا جارہا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی رد عمل دیکھنے میں آیا خاص طور پر کل جماعت اسلامی کی جانب سے بھی اتجاج کیا گیا اور ایک علامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں حافظ نیمان رمان کا یہ کہنا تھا کہ کیا الیکٹرک کی جانب سے سارفین کو تنگ کیا جارہا ہے باقاعدہ جو ہے وہ غیر اعلانی ہے لوٹ شیڈنگ کی جارہی ہے ابتدا میں کیا الیکٹرک کی جانب سے اس بات کا انکار کیا جارہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی لوٹ شیڈنگ شہر میں کی جارہی ہے لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ فرنس آئل کی کمی اور گیس کی کمی کی وجہ سے یہ لوٹ شیڈنگ کی جارہی ہے ساتھی ساتھ سارفین جو ہیں وہ نالا ہیں کیونکہ اس مہینے ایکسس بلنگ کر دی گئی ہے کیا الیکٹرک کی جانب سے جو کہ پی کاؤرز آف پی کاؤرز کے حوالے سے ہے یا میٹرز کی جو ریڈنگز ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں اور کیونکہ سلاپ سسٹم ہے یعنی کیا الیکٹرک کے جو یونٹس چارج کیے جاتے ہیں تین سو یونٹ تک پر یونٹ ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سلاپ بڑھتا جاتا ہے اسی طرح سات سو یونٹ کی بات چینج ہو جاتا ہے ہزار یونٹ کی بات چینج ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک مہینے کیا الیکٹرک زیادہ بلنگ کر بھی دے تو سلاپ سسٹم کی وجہ سے سارفین کو فی یونٹ پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں دارالنازم اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کنزویمرز ایسوسییشن آف پاکستان کی چیئرمن کاؤکاب اقبال صاحب اسلام علیکم کاؤکاب صاحب پوش آمید کہتے ہیں اللہ کا کرم صاحب بتائیں خیریت سے سر کیا الیکٹرک کی جانب سے کنٹینیوسلی ایک تو لوٹ شیڈنگ کرونا کی وبا میں ظاہر سی بات ہے مریض گھروں پر کورنٹائن ہیں گھروں پر اپنا علاج کر رہے ہیں اور اس گرمی کے اندر جب لوٹ شیڈنگ کی جاتی ہے عوام ایسی تو دور کی بات پنکھوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں تو مریضوں کی جو بیماری ان کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے حالانکہ سختی سے یہ کہا گیا تھا وفاق حکومت کی جانب سے بھی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کرونا کے پھیلاو ہوم کارنٹائن ہونے کی وجہ سے لوٹ شیڈنگ نہ کی جائے لیکن پھر بیسا لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے ایکسس بلنگ کی جا رہی ہے ایک آدمی نے اگر کرونا کا کوئی ریلیف کیلیکٹری کی جانب سے دیا بھی کیا تھا تو اس سے کہیں زیادہ پیسے چارج کر کے اب وہ تمام خسارہ جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں سر آپ دیکھیں اب بلنے پال بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کرونا کی پوزیشن ہے لوگ گھروں میں جو ہے ظاہر ہے وہ اپنا اگر کوئی طبیعت ان کے خراب ہے تو گھروں میں بھی آئیسولیٹ ہو گئے ہیں اور زہر اگر گھروں میں اگر بجلی نہیں ہوگی مریض پریشان ہوتا ہے اس کو کم از کم ایسی نہیں تو پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اور جو ضرورت ہر صورت اس کے مریض کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے اور اس کی فہم جی جانتی ہے کہ کتنی عذاب سے وہ کتنی بری کیفیت سے وہ لوگ اس وقت گزر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ کچھ ہر سال کی طرح یعنی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے یہ کچھ گزشتہ کئی سالوں سے کہ الیکٹرک نے اپنا مونوگرام چینج کر لیا لگ رہا تھا کہ مونوگرام چینج کرنے کے بعد ان کی آزت سے بھی کچھ چینج ہو جائیں گی ان کا کوئی سٹاپ جو ہے کوئی بہتری کی طرف راغب ہو جائے گا کچھ اچھا اور جنریشن ان کی زیادہ ہو جائے گی یہ اثر میں بلند مل یہ میں نے تجزیہ کیا ہے اور پورا کئی سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنی جو پاور جنریشن ہے یہ پوری نہیں کرتے اور زیادہ سے زیادہ سستی بجلی جو ہے وہ لینے کے چکر میں رہتے ہیں ان کو جو سبسیڈی گورنمنٹ دیتی ہے سبسیڈی کس بات کی گورنمنٹ دیتی ہے میں تو کہتا ہوں ان کو سبسیڈی دینا بند کر دیا جائے اس کے بجائے یہ ہے کہ میرے ذہن میں آرہا تھا کہ ایک پروجیکٹ شروع کیا جائے جو لوگوں کو جو آلٹرنیٹ انرجی جیسے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے محلے میں جو ہے وہ آلٹرنیٹ انرجی کا پروجیکٹ لگائے جائے اور میں کلے کے ایک ساف سے بڑے عظیم شخصیت ہیں پاکستان کی ان سے میں بات کر رہا تھا ان کا فون آئے تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح بھی شروع کر رہے تاکہ لوگ اس عزیز سے جو ہے وہ چھوٹکارہ پائیں آپ دیکھیں کہ بلندگوال کے یہاں پہ ناصریف یہ کہ لوڈ شیٹنگ ہے اور ایک گھنٹے کی نہیں آدھے گھنٹے کی نہیں آٹھر گھنٹے بارہ بار گھنٹے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ بجلی نہیں ہوتی اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ سلیپ چینج ہو جاتا ہے اور پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تب وابٹر کے کئی شاید ایسے جو مختلف ان کی جو کمپنی ہیں جیسے ایک ایسکو ہے جو دوسری اور لاہور کی ہے مختلف جگہوں پہ ان کی مختلف کمپنیز بن گئی ہیں وابٹر صرف ایک اس کو کنٹرولنگ اتار دیئے تو وہاں پہ ایسا کچھ سسٹم دیکھنے میں نہیں آتا تو کراچی کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے کراچی میں ہی یہ لوڈ شیڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں کہانا کہ وابٹر سے بھی ایمپورٹ کرتے ہیں کاؤکا بھائی نیپرا کی جانب سے کیا شو کاؤز نوٹس یا جو لیڈر ہے وہ ایشو کی آگیا دیکھیں بلنی بغال جب ہم نے شور مجھایا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے میرے ساتھ دیا اور سب سے پہلے کنزیومر اکسوشن آف پاکستان نے اس کی مہم شروع کی اور اس کے بعد جو ہے وہ جب نیپرا تک یہ بات پہنچی اور لوگوں نے اس کو بڑا شیئر کیا ہماری پوسٹوں کو اور میرے جو خاص طور پر میں نے ایڈرس کیا لائف تو اس کو جب یہ بات نیپرا تک پہنچی اور انہوں نے جو ہے اس کے اوپر آج وہ ایکشن لیا ہے کہ یہ ان کے خلاف جو ہے ان سے پوچھے جا رہا ہے کہ الیکٹرک والوں سے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ لوڈ شیٹنگ کیوں ہو رہی ہے اور کیا وہ جو آتے ہیں اور اس کی اور بلنگ کے لیے بھی دیکھیں کہ نیپرا کا ایک سسٹم ہے میں آپ کے توسط سے تمام ساتھین سے اپیل کرتا ہوں اور اپنے فیس بک پہ میں میں ڈال دوں کہ آپ نیپرا یہ بار بار کہلئے کہ ہمارے پر اس کمپنین نیا کی لوگ جو ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پر شور دور ما چاہ رہے ہیں مگر نیپرا کے پاس جو ہے وہ اس کو شکایت کرنی چاہیے کیونکہ ایک تواہید یہ نیپرا ہے جو کہ اس کو جو ان کی اتھارٹی ہے یعنی وہ اسی سے دبتے ہیں نیپرا ان کے پر فائنگ بھی کرتی ہے اور سب کچھ کرتی ہے ہیئرنگ بھی کرتی ہے اور جس کی کئی ہیئرنگوں میں میں گیا ہوں تو میں آپ کے اپنے تمام سارفین سے جو کہ الیکٹر کے سارفین ہیں ان سے پہپیل کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وار بلنگ کی جو بھی ان کو شکایت ہے اپنا لوڈ شیڈنگ کی جو شکایت ہو رہی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نیپرا کی سائٹ پہ جائیں اور اگر سائٹ اور یہاں پہ بھی ان کا ریجنل آفیس ہے میں نے شاید آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ اس کو بھی وہ اس پہ ڈال سکتے ہیں اور اپنے سارفین کو جو ہے اپنے چینل کے توسط سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ کمپلین کریں کہ ای میل کر دیں اردو میں لکھیں کسی طرح ان کو شکایت درج کرا دیں تو زیادہ زیادہ شکایت درج ہوگی تو تب جو ہے وہ ایکشن لے گا اس کے ساتھ تو نے کئی الیکٹک پہ نوٹس لیا اور میں دوسری تمام جتے بھی کائچے سے تعلق رکھنے والی اور دوسری نیشنل سیاسی جماعتیں اور صوبائی سیاسی جماعتیں سب کی خاموشی ایک بڑا سوال یہ نشان ہے بس سوائی ایک پارٹی ہے جس نے جا کے جو ہے وہاں پہ کئی الیکٹک کی جس کا آپ نے بتایا کہ جماعت اسلامی نے وہ کیا اور ہمیشہ وہ لوگ کر رہے ہاں کے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو بھی کیونکہ اگر سیاسی جماعتوں نے کہ کوئی مفادات ان سے واپستہ نہیں ہے اور یہ پہلے کلیر کر دیں کہ ہمارے کوئی مفادات نہیں ہے تو پھر اگر لوگ تو سمجھ رہے کہ کوئی مفادات ہیں تو جب ہی وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے دوسری بات یہ کہ جو کئی الیکٹک کا میں آپ کو بتا دا چلوں کہ میں نے جو ان کی وہ ایک اور بات پڑھے آپ کو بھی ہوتی آئے گی کہ کئی الیکٹک اپنی سائٹ پہ ویب سائٹ پہ لکھ رہی کہ ہم سو سال سے کئی الیکٹک کئی الیکٹک تین ہی سو سال پہلے کئی اسی پہلے ہوا کر دیتے کئی اسی تھی چلے سو سال پہلے تو کئی اسی بھی نہیں تھی تو یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم سو سال سے کئی الیکٹک بڑی تاجب کی بات مجھے مزائکہ شہد ان کی بات لگی اور دوسری بات یہ کہ کسی افسران کے جو ہے وہ نمبر وہاں پہ ای میل نمبر نہیں دیا نہ ای میل ہے نہ ہی ٹیلی فون نمبر دیا گا اس سے پہ وہ جو لائن ہوتی ہے نا ایک یونیورسل نمبر وہ دیا گیا ہے یہ ایسا میں نیپرو کو بھی لکھ رہا ہوں کل میں اپنے لایٹ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک نوٹس ایلیکٹکو بھی دیں اور نیپرو کو بھی ہم لکھ رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ ان کو ہی ویب سائٹ پہ جو ہے اپڈیٹ کریں ہر جگہ آپ کو پتہ چاہے وہ کمپنیوں یا کوئی دارہ ہو وہاں پہ جو سی او کا بھی نمبر ہوتا ہے اس کے چیئرمن کا بھی نمبر ہوتا ہے اس کے تمام تمام سٹاف کا بھی نمبر ہوتا ہے مگر وہ کچھ نمبر میرے ساتھ تو شیر کر لیتے ہیں لوگ ان کے جو سٹاف ہیں مگر یہ ہے کہ ان کو جو ہے ہر ایک کپ جو پبلک پبلک لی ہونا چاہیے اور یہ پبلک کا رائٹ ہے میں آپ کو بتا ہوں اس کے ساریف کا یہ رائٹ ہے کہ ان کے تمام نمبر جو ہیں اس میں آنے چاہیے مگر بڑے افسوس نامل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ تو احتجاج بھی شروع ہو گیا اور یہ احتجاج آج جو شروع ہوا ہے کراچی شہر میں کہ لوگ جو ہیں انہوں نے صرف آج احتجاج کیا ہے کل خدا نخصہ جو ہے وہ اس سے زیادہ حد سے گزر جائیں گے تو یہ حکومت کو بھی سوچنے کا کام ہے کہ یہ جو پوزیشن بھی خراب ہو سکتی ہے اور اس کے حساب ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کئی الیکٹرک پی کاؤرز اور آف پی کاؤرز کے حساب سے بلنگ کرنا شروع ہو گئی ہے کیا نیپنہ نے اجازت دے دیئے یہ جو ہے ساڑھے چھے بیجے سے ساڑھے دس بیجے تک ان کے ریڈز چینج ہو جاتے ہیں اور ان کے ریڈز جو ہیں وہ پندرہ روپے تک پہنچ جاتے ہیں اور کمرشل جو دکانے وغیرہ ان کے ریڈ بیس روپے پر یونٹ کے سافت چارج ہوتے جبکہ وہی یونٹ جو ہے وہ عام اس وقت جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت وہ سات روپے سے شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ عام ساریف کے لیے وہ پندرہ روپے جو جاتا ہے اور کمرشل جو دکانے وہ بیس روپے پہ چارج ہوتا ہے تو یہ بڑا افسوسناک ہمارے کہ یہ جو اچھا پھر ان کے پاس دوسری بات ہے کہ بلندگوال آپ نے بھی دیکھا کہ دیجیٹل میٹر لگ گیا ہے اور لوگ چکایت کر رہے ہیں ایک صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ان کے اگر آپ میٹر چیک کر رہے ہیں تو یہ تقریباً بیس پرسنٹ ان کے زیادہ ہیں بیس سے تیس پرسنٹ دوسری بات یہ اور ایک بات جو اہم میں بتاتا چلوں آپ کو بلندگوال کہ یہ جو ان کا جتے بھی اوپر سے لے کے ایک تو وہ جو دبائی کا جو شیخ صاحب ہیں وہ ان کا کوئی تعلق بجلی کے محکمے سے نہیں رہا ہے وہ کنسٹرکشن کے کمپنی کے مالک تھے یہ کنسٹرکشن کے کام میں ملوث تھے وہ یہاں پہ جب کے الیکٹرک چینج ہوئی تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ انویسمنٹ کیا اور یہاں پہ وہ اپنے لوگوں کو اور وہ سب فائننس کے لوگ ہیں جسے بھی سی او کو دیکھ لیں فائننس کا بندہ تو فائننس کا بندہ کیا کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو ان کرے اور وہ جو ہے جتنی بھی ڈائریکٹر بورڈ آف ڈائیکٹر میں نے دیکھے وہ سب کے سب جو ہے یہ ناہل بورڈ آف ڈائیکٹر وہاں پہ بٹھائیں ایک بھی کنزیور باڈی کا کنزیور اسوشن کا وہاں پہ دمائندگی نہیں ہے تو یہ میں پہ عمران خان صاحب کو بھی لکھ رہا ہوں نیپرا کو بھی لکھ رہا ہوں کہ کے الیکٹرک کے اندر جو ہے کم از کم جو ہے کنزیور کاؤکو بھائی جو لاسٹ یئر بارشوں میں جو لوگ جانباخ ہوئے تھے اور ان کے کمپنسیشن دینے کے لیے نیپرا کی جانب سے واضح ہدایات جاری کی گئی تھی جس کے جواب میں کئی الیکٹرک نے ریویو بھی فائل کیا پھر دوبارہ ہدایت دی گئی فائنل نوٹس دیا گیا پھر ریویو فائل کیا گیا سر آپ کی جانب سے آپ کنزیور اسوشن آف پاکستان تمام صارفین کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے آپ کا جو ادارہ ہے وہ کام کرتا ہے میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا کہ ان لوگوں کو جن کو اب تک کمپنسیشن نہیں ملائے کیا اس کے لیے آپ کوئی کوششیں کر رہے ہیں کیلٹرک سے اس حوالے سے باسپورٹ کی جا رہی ہے جو ہمارے لائر ہیں سپریم کورٹ کے ہمارے جعبیز امیر چتاری صاحب ہمارے سینئر وائر شیرمن ہیں لیگل ایفیرز کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بیریسٹر بھی ہیں اور کچھ اور بھی لائرز ہمارے ساتھ ہیں پورا پینل لائرز کا تو میں سلسلے میں یہ آپ نے بڑی اچھی نشان دے کی کیونکہ پچھلی زفر ہی ہم نے یہ آپ کی چینل کی توسس سے اور دوسری لوگوں کے توسس سے ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ جو لوگ بیجلی کے شوق لگنے کی وجہ سے اپنی جان سے چلے گئے ہیں ان کے لوگوں کو ان کے خاندام کے لوگوں کو جیسے پی آئی اے کا یہ حادثہ ہوا ہے وہاں پہ ان لوگ کوئی لائرز ان کو بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے کمپنسیشن دی جاتی ہے اور یہ کہا گیا تھا نیپرا کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی کہ ان لوگوں کو کمپنسیشن دی جائے گی مگر یہ لوگ بعد میں ان کو پتا ہے کہ ان کو اتنا رولاؤ کہ وہ چکل لگا لگا کہ تھک جائیں اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جائیں ایسا میں نے کہا یہ پائنس کا یہ پائنس کمپنسی ہے اچھے کوکپا اس کے علاوہ دیکھیں دو اور پوائنٹس ہیں جن پہ میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بھی فالو کریں نمبر ایک یہ کہ کیا الیکٹرک نے تامبے کے جو تاریں لگی بھی تھیں ان کو اتار کے ان کو بیج دیا گیا اور اس کے جگہ سلور کی تاریں لگا دی گئی جو قیمت میں کہیں کم ہے اور اس کی کوالیٹی کہیں کم ہے یہ جو حادثات ہوئی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے تاریں ٹوٹی ہیں پچھلی بارشوں میں یا جو کچھ ہوا اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو انفرسٹرکچر کوپر کا موجود تھا جو کہیں مہنگا ہے سلور سے اس کو اتار لیا گیا اور اتار کے بیچ دیا گیا گیل ایٹری کی جانب سے سر اس پہ کوئی انویسٹیکیشن کی گئی ہے یا آپ نے یہ آواز اٹھائیے بلند اکمال اس مسئلے وہ کئی دفعہ اٹھایا ہے اور اس کو جب یہ یہاں پہ ان کی ایئرنگ ہو رہی تھی مومن پک میں تو میں نے اس کے وجہ یہ لوگڈاؤن سے پہلی کی بات ہے چار چھ مہنے پہلے کی تو وہاں پہ میں سمجھ رہا تھا کہ نیپرا کے وہ قوم آئے ہوں گے نیپرا کے جو سی او وہ اپنے چیر میں نے ان کی جو ڈائریکٹر سے وہ یہاں پہ آئے ہوں گے ان کے لئے بڑا جار کی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہاں پہ وہ لوگ اس پہ بیٹھ کے اپنا آن لائن وہ کر رہے تھے اور وہ ویڈیو کانفرنس پہ وہ جو ہے بات کر رہے تھے تو میں نے مجھے جو موقع ملا اور مجھے تیسرا نمبر میرا تھا اور میں نے وہاں تو تقریباً پتیس منٹ تک جو ہے ان کو لتھاڑا اور نیپرا کے افسران کو اور ان کو مطلب جو کچھ میں کہہ سکتا تھے اپنے دل کی ساری بڑھاث نکال دی میں نے کہا آپ لوگو شرم نہیں آئی کہ یہ آواز بھی شاید آپ کے چینل کے دوسر سے یہی میرے علبات تھے کہ کم از کم کراچی آکے بائی فیس ٹو فیس ٹاپ کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے صرف آپ جو ہے وہ اس لئے آپ کو کیا ڈر اور خوف تھا ہے کہ آپ جہاں پہ ایک ہوتل کے اندر ایک فائل سٹار ہوتل میں جب ساری سیکورٹی ملتی ہے تو آپ جہاں پہ کرنی آئے تو یہ میں نے مسئلہ اٹھایا ہوا ہے اور ان کو کہا ہوا تھا کہ جہاں کیوں کہ کہتے ہیں اصل میں وہ تابع کے تار پرانے ہوگا تابع کے تار پرانے ہوگا دیکھیں میں انٹینئر ہوں الیکٹرکل انڈیننگ سے بھی تعلق رہا ہے تو میں جو ہے جس میں بھیلی اچھی طرح پاندر سکتی ہے آچھا دوسری طرف یہ کہ ابن دیکھوال کہ یہ جو سلوار ہے یہ سیکنڈ کانڈیکٹر کہلاتا ہے یعنی یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے اوپر لوڈ زیادہ ہوئی آتا ہے تو یہ نیچے کی طرف بیٹھنے لگتا ہے اور یہ پھر پوڑی آتا ہے اگر آپ نے کہیں دیکھا ہوگا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب اس کے اوپر لوڈ آرہا آپ کہہ رہے ہیں یہ تام دیچے کی طرف کیوں آرہا ہے تو یہ مالکہ لوڈ پڑتا ہے اور لوڈ پڑ کے یہ ٹوڑ جاتا ہے اور اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ لائٹ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی جمپر چلے گیا اچھا جب لائٹ واپس آتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ فیز نہیں آرہے ہوتے یعنی ایک فیز کوئی آرہا ہے دو فیز غائب ہوگا ہے اس میں کوئی 220 آرہا ہے کوکا بھائی یہ بھی بتا دی جائے گا کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام ہمارے ڈسٹریبیشن سسٹم کے الیکٹری کی جانب سے ایک آگیا بلکل اکی ہے کوئی فالٹ نہیں ہے بعد میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ارٹنگ کمپلیٹ کی جا رہی ہے پراپر ارٹنگ کی جا رہی ہے تمام پولز کی سر اگر پہلے سسٹم ٹھیک تھا تو اب پولز کی ارٹنگ دوبارہ سے کیوں کی جا رہی ہے اور اب جو ارٹنگ کی جا رہی ہے کیا وہ سٹینڈرڈ کی مطابق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ارٹنگ کی جا رہی ہے یا جو مینٹنس کی جا رہی ہے مینٹنس کا نام پہ بھی لوٹ شیڈنگ کے نام لوٹ شیڈنگ کے نام پہ لائٹ بن کر رہے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ گیس کا مسئلہ ہے کبھی اس کا تو میں آپ کے پیپر پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو ارٹنگ کی جا رہی ہے یہ ہوتی ہے ٹھنڈے موسم کے اندر یا جو بھی کام ہوتا ہے مینٹنس کا وہ ٹھنڈے موسم میں ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو تکلیف نہ ہو اور یہ کرتے رہ دیں سردی میں بھی آپ نے دیکھا آپ کے علاقے میں بھی گھنٹہ بندے سب کیا رہا ہے مینٹنس ہو رہی ہے تاکہ گریمے میں آپ کو پریشانی نہ ہو مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسی وہ سلسلہ نظر نہیں آتا مجھے کہیں کہ وہ آپ کو جو ہے کہیں گاریاں آپ کو وہ کرتی بھی نظر آ رہی ہوں کوئی مینٹنس کرتی بھی نظر آ رہی ہوں کوئی ارٹھنگ کرتے بھی نظر آ رہی ہوں صرف یہ مینٹنس کے نام پہ گھنٹوں جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں سر ایک لاسٹ کوئیسٹن آپ سے کرنا چاہوں گا مختلف علاقوں میں سارفین کی یہ شکایت ہے کہ کیلیکٹر کی جانب سے سٹریٹ لائٹس جو ہے ان کے کنیکشن کاٹ دیے جاتے ہیں یا بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ بجلی بچائی جا سکے سر آپ نہیں سمجھتے یہ جو ہے نا یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے کل بھی ایک متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما ہیں ان کے علاقے میں کچھ کنیکشنز جو ہے یعنی جو سٹریٹ لائٹس ہی ہیں ان کے سوچے در ان کے کنیکشنز کاٹے گئے اس کے حوالے سے کوئی ایشو اٹھائے جا رہا ہے کیونکہ کیلیکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سٹریٹ لائٹس کوئی اقینی بنائے تاکہ وارداتوں میں کمی ہو سکے سڑکیں روشن رہیں کم از کم کیا کہتے ہیں سر آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سٹریٹ لائٹ ہے نا اس کا جو ہے اور میرے کراچی کی دانی سے ان کو پیمنٹ کر دیا تھی ہے منتی کہ جناب یہ پورے کراچی کا اتنا بل جو ہے وہ اس کے ساپ سے ہم آپ کو یہ پیمنٹ کرتے ہیں تو ان کو کئی میٹر نہیں لگے ہوتے اور یہ کوئی جو ہے نہ کٹنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ کراچی کی سٹریٹ لائٹس کو روشن رکھنا یہ کے لیے ان کا حق ہے کیونکہ گلی کوچوں میں اگر لائٹیں بنوں گی بہت دار میں اضافہ ہوگا رہا کر یہ کر رہا ہے تو یقین یہ خود ایک جرم میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں جرائم کرنے مانوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی ایسی صورتی حال یہ پیدا کر رہے ہیں تو یہ ایک اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا اور اب تو یہ کہ خدا نہ کارتا کوئی بات ہے میں تو سیزر سیزر میں کہہ رہا ہوں لائٹسے کے آپ ان کے سی او کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں ہماری پولیس بھی تو دیکھیں حکومت کے حقامات پر عمل کرتی ہے جب وہ ہموات ہوئی تھی اور لوگ وہ ہوئے تھے بہمشکل تمام جو ہے کہیں جا کے ہم نے ایک آت دو ایف آئی آز درج کرانے کی کوچھش کی تھی اس کے اوپر بھی وہ نہیں ایف آئی آز درج کرانے ساب نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا بہ بہی ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ تو قتل ہے یہ قتل کر رہا ہے اگر وہ سہی منٹیزنس نہیں کر رہا ہے ان کے اس کے خمبوں میں اپڑا کے اتنا بڑا محکمہ ہے یہاں سے آپ حیدر آباد سے بلکہ تھٹا سے شروع ہو جاتا ہے آپ کے گھر پارٹا کے اسٹارٹ وہاں سے جب سے ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور آپ اینڈ تک چلے جائیے وہ وابڈا کا میکمہ ہے پورا کا پورا کمپنیاں ڈسٹروبیشن کمپنیاں لے 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 دوسری بات یہی جو ایمپورٹنٹ بات میں کرنے چلا ہوں ایک بڑی ایمپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک مہم شروع کیے کہ بیجلی دو بل لو ٹھیک ہے بیجلی دیں گے اب میں نے ان کو ایک مہینے کا نوٹس دیا ہے پرسوں سے اور اگر یہ بیجلی اگلے مہینے نہیں ہوئے تو میں جو لوگوں سے آپ یقین دے رہے ہیں میں نہ کئی ٹائر جلانے کی ضرورت ہے اور نہیں کئی بلندیفال نہ کئی کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ ہے کہ صرف آپ گھر بیٹھیں اور پورا کراچی چاہے جتنی انڈسٹری ہے چاہے کمرشل ادارہ ہے چاہے وہ دکانیں ہیں چاہے وہ گھر ہیں اگر تمام صرفین ان کو ایک مہینہ بل نہیں دیں گھٹنوں پر آپ نہ لگا لیں اور جو وہ صرف چاہے گا اس کے لیے اگر نہ کریں تو آپ کہہیے گا کہ کوکف صاحب آپ تو یہ بات کر رہے تھے اب لوگوں نے بیجلی کے بلندیف بند کر دی ہیں تو آپ جو ہے نا اب آپ تیوی چیئرمنشپ اپنے گھر پر لے کے چلے جائیں اب بھی بس لاز نہیں ہوا اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بلند اکبال کیا کراچی ان کو بیجلی کے بلندی دے گا کیونکہ اچھا پھر وہ رائٹ ہے ساریف کا کہہ پہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیجلی دو بل لو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بلندی نہیں دیں گے تو بیجلی دو گے تو بل لو یہ میں نے شروع کیے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر جو ہے وہ یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتے ہیں بغیر کسی ان کے سلام کسی اتجاج کے بغیر یا کسی اور لائن آرڈر سیچویشن کے بغیر ٹھیک ہے بہت شکریہ کاؤکر اکبال صاحب چیئرمن کنزیومن اسٹیوشن آف پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ناظرین یہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کلی نہ جائے گا دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی قبر ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ پر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے یعنی خاص طور پر کہ الیکٹرک کی جانب سے اب سٹریٹ لائٹس جو سارفین کبھی خود لگا لیتے ہیں کبھی اہل محلہ کبھی یوسیز کی جانب سے لگائی جاتی ہیں ان سٹریٹ لائٹس کو اتارنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے یعنی نہ صرف ان کے سوچز اور وہ لائٹس جو ہیں وہ اتار لی جاتی ہیں علاقے میں تاریخی کی وجہ سے مختلف جرائم ہوتے ہیں ایسے ہی ایک واقعہ کل بھی پیش آیا ہے جہاں متحدہ قومی مومنٹ کے یوسی چیئرمن جو ہیں انہوں نے اترام اللہ صاحب نے بقاعدہ ایک جو کیلیکٹرک کی جو ٹرک تھا کیلیکٹرک کا اس کو روکا اور اس ٹرک کے اندر دکھایا گیا کہ بقاعدہ سوچز اور لائٹس جو ہیں وہ چوری کی گئی تھی یا اتار لی گئی تھی مبینہ طور پر اتار لی گئی تھی علاقے سے میرا ناظرمی سیوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا موقف جاننا چاہیں گے کیلیکٹرک کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور ممبر ناشنل اسیملی جناب اقبال محمد علی صاحب السلام علیکم اقبال بھائی کوشاندید کہتے ہیں سر جی اللہ کا کرم سر کیا کہتے ہیں کیلیکٹرک کے حوالے سے مطلب سر داہر سی بات ہے کراچی شہر میں جس کمپنی کا کام روشنیاں پہنچانا ہو بجلی پہنچانا ہو وہی اب سٹریٹ لائٹس اتارنے کا کام کر رہی ہے سر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں میں سٹریٹ لائٹس سے پہلے تو یہ کروں گا کہ جو اس وقت لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے اور کراچی وہ شہر ہے معاشی حب ہے سب سے زیادہ ٹیکس پیئر کرنے والا شہر اور سب سے زیادہ ٹیریف جو ہے کراچی دیتا ان کے الیکٹرک کو اور یہ انہوں نے ایک ورنس آئل کی ان کے کمی ہے ہم ایپی ایس او کو پر بلیم دالتے ہیں میں نے کل اسیملی میں اپنی بجل ریس پیچ میں یہ عمر ایوب نہیں تھے میں نے ان سے کہا وہ باتیں تو بڑی کرتے کہ اگر پرابیٹ آئیز بھی ہوگے چھپیس پرسنٹ گورنمنٹ کے پاس ہے ان کا آرڈٹ کیا جائے جو پہلے جب 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 یہ پرابیٹ آئیز ہوئی تھی گھر وہ عرب و روپے کا یہ کپر وائر چوری کیا انہوں نے اور یہ سلور اب جو وائر لگا رہا ہے اور پھر یہ کہتے کہ اب یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پرنے سوائل کی وجہ سے آٹھ سو اب تو زیادہ ہو گیا آٹھ سو میٹریس ٹن جو ہے ورنے سوائل یومیاں ہمارا جو ہے نا خرچہ ہے اب یہ ہزار سے اوپر نکل گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جب پھر گیس کے اوپر بھی جو گیسے بھی لیا آپ دیتے پی ایسو کو بلین کر رہے اور سوئی سلطن گیس کو انہوں نے وہ کیا کہ وہاں سے بھی امینز وہ نہیں مل رہی ہے تو جس پہ آج میں نیترہ سے کہتا ہوں اس پہ کل بات کام نے کی تھی اور آج تمام ایمینز اور جو پیرے انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور کراچی شہر کے اوپر اگر اس طریقے سے ہوگا یہ اس طریقے سے لوٹ شیٹنگ کری ہے اس وقت آپ دیکھیں پینڈیمک بیسی ہے اور کرونا کا جو ہے اور آپ دی نو نو دن پیس گھنٹے آپ جو لوٹ شیٹنگ کر رہے ہیں عوام گروں میں کیسے بیٹھے گی اس گرمی میں چالیس گھری گرمی کے اندر لوگ گرمے جہاں پہ لیاقت آوال لانڈیک اور انڈی شاہ ملیر یہ علاقے ہیں نیوکراجی نوٹ کراچی اور انڈی ٹاؤن آج دھو دے ایک ایک کمرے کا مغانے جن کے بعد ایک پنکھا ہے اب آپ اس پہ پر آسی اقبال بھائی مجھے یہ بتائیے گا سر آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کیلیکٹرک کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتی ہے عارف نقوی صاحب کے لیے یا کیلیکٹرک کے لیے جو کیلیکٹرک کو چھوٹ دی جاتی ہے میں یہ کہوں گا کہ نرم گوشہ نہیں آپ کو کراچی سے چودہ سیٹے ملی ہیں یا ملائی ہیں جو بھی ہے آپ یہ دیکھیں مگر آپ اس کا تو دیکھیں کہ انہوں نے بھی کچھوٹ کیا ہے کراچی کے جو پیٹی آئی کے اہمینے انہوں بھی وہ بھی ظاہری بات ہے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو اور دوسرے پر دوسری چیز یہ ہے کہ سیٹ لائٹ جو ڈی ایم چیز نے لگائی ہے اور یہ اس کو کاٹتے جا رہا ہے چوریا کر جو انہوں نے سویٹ لگائے جو لائٹیں لگائیں ہیں لائٹیں نکال کے لے جا رہا ہے یہ اور اس وقت کراچی میں سیٹ کرائیم اور یہ جو اربال بھائی دی اور اس وقت آپ لائن آرڈر کا مسئلہ ہے آپ دیکھیں نا جو سکرے دنوں دو تین واقعات چار پانچ واقعات ہوئے تو یہ آج طریقے سے اگر لائٹ کسی کے گھر میں چوری ڈکیٹی ایسٹریجن ہوتی ہے میں تو عوام سے کہتا ہوں اپ آئی آر کٹائی جائے کے انکٹرک کے غلاب کے ان کی وجہ سے اربال بھائی جس طرح اس وقت پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کی پی ٹی آئی نرم گوشہ رکھتی ہے ایک زمانہ وہ بھی تھا جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کافی جو عودے دار تھے وہ کیل اٹرک میں باقاعدہ ریکاوریز اور بلنگ پر کام کر رہے ہوتے تھے کنڈا کنیکشن کے خلاف کام کر رہے ہوتے تھے سر اس وقت یہی تنقید متحدہ قومی موومنٹ پاکستان گلی کی جاتی تھی کی کیل اٹرک نے میں یہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کوئی نرم گوشہ رکھتی ہے یہ کوئی رکھتی ہے اگر یہ چیز ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم نے کل بھی کھڑو کے گزرڈ سپیچ میں ہمارے ایمینیز پی ٹی آئی کے ایمینیز بھی ٹی ایلیکٹر کے اوپر شورٹ کی ہے تو یہ کراچی شہر معاشی اب ہے پاکستان کا کراچی چلتا ہے تو پاکستان کب تریا چلتا ہے تو یہ تمام چیزیں اور آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر آپ ٹی اٹھا کے دیکھ لیں کب سے زیادہ بارہ سے چودہ روپے آپ ٹی اٹھا دیتے اور اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ اب سنائے کے کل سے انڈسٹریل کی بھی مصیبت آنے والی ہے تو انڈسٹریل سارا چیز جو ہے نا یہ کوئی ایک میں تمہتا ہوں کہ باقیادہ اگر آپ کو فرنس آئل کا مسئلہ ہے آپ انپورٹ کیوں نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو مصر کیا اور میری نیپرہ سے یہ درقاس ہے کہ اس کے اوپر ایکشن پورا لیا جائے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے حکومت کو انٹیمیشن دیتی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ اور آپ کو پتا ہے سارا صاحب کہ گرمیاں آنے والی ہیں آج آپ کے پاس فرنس آئل کیسے چھوٹیج ہو گیا کہ آپ کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی کہ گرمیوں میں ہم نے اتنے یہ حکومت سے کہہ کہ اگر آپ نہیں کرتے پی ایس او سے وہ کرنے جائے اور میری پی ایس او سے دی پی ایس او سے دی وہ ہے کہ وہ اس بات کو کلیر کرے کہ یہ آیا یہ سچ کر رہے یہ غلط بات کر رہے یہ پی ایس او کس کو ٹھیک ہے بہت شکریہ اقبال محمد علی صاحب ممبر ناشنل سیمبلی اور رینما متحدہ قومی بومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اور ان کا ہی کہنا تھا کہ ایم این ایس جو ہیں متحدہ قومی بومنٹ پاکستان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام نے مل کے یہ لائمہ اختیار کیا ہے کہ اب کیا الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے گی خاص طور پر جو غیر اعلانی اللوٹ شیڑنگ کی جاری ہے اس کے خلاف بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو اوور بلنگ یا ایکسس بلنگ مبینہ طور پر کی جاری ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے گی ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر متحدہ قومی بومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیچ پر کیا الیکٹرک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو پھر شاید کوئی موف بن سکے شاید کہ الیکٹرک کو بھی کچھ نوٹس دینے کا موقع مل سکے کہ جس طرح کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے شاید اس میں کچھ کمی آ سکے وقت کے ساتھ لیکن بہرحال اس کے علاوہ جو صارفین کی شکایات ہیں ان کے لیے جس طرح نیپرا کی بقاعدہ ویب سائٹ موجود ہے نیپرا کے کانٹیک نمبرز موجود ہیں نیپرا کی جانب سے ای میل بھی دیا گیا ہے ای میل آٹریس موجود ہے آپ ای میل کر سکتے ہیں وہ صارفین جن کو شکایات ہیں کی الیکٹرک سے وہ ڈائریکٹ نیپرا کو اپنی جو شکایات ہیں وہ درج کرا سکتے ہیں تاکہ نیپرا ان کا نوٹس لے کے اور کی الیکٹرک سے اس پر جواب طلب کر سکے اس کے علاوہ ناظرین یعنی جو بجلی کی جو پیداوار ہے اس کی صلاحیت بڑھانے کے حساب سے جو بات کی گئی تھی پرائیوٹائزیشن کی وقت اس میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے یعنی جو پاور پلانٹس لگانے کی بات کی گئی جو کنورجنس کی بات کی گئی ان میں سے کوئی پاور پلانٹ نہیں لگایا گیا بلکہ وابڈہ سے بجلی لی جا رہی ہے جو کہ ارزہ نرخوں پہ کی الیکٹرک کو دی جاتی ہے لیکن کی الیکٹرک جو اپنے ڈسٹریبیشن سسٹم سے یہی بجلی گزار کے زیادہ یعنی پیسے فی یونٹ کے حساب سے صارفین سے یہ رقم جو ہے نا وہ وصول کی جاتی ہے اب کس طرح سے صارفین جو ہیں الیکٹرک کے جو بلنگ آفیسز ہیں وہاں پہ اس کی باقاعدہ کمپلین کی جاتی ہے کس طرح ہی ہوتا یہ سب ہمیں دیکھنا ہوگا اور ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اب چونکہ بارشوں کا جو سیزن ہے مونسون سیزن یا پری مونسون بارشیں ہیں وہ بھی قریب ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اربن فلڈنگ بھی ہو باقاعدہ جو کراچی کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی زیرے آب آئیں اور جب بھی کراچی کی سڑکیں زیرے آب آتی ہیں بارش ہوتی ہے تو پھر ڈسٹریبیوشن سسٹم کے خرابی کی وجہ سے یا پراپر گرانڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ارتنگ نہ ہونے کی وجہ سے یا صارفین کی اپنی غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی جانے جاتی ہیں نظرین ایک سال ہو چکا ہے جب پچھلے سال جس طرح بارشوں میں انتیس کے قریب قیمتی جانیں زائع ہوئیں جن کے حوالے سے نیپرا نے واضح طور پہ کہ الیکٹرک کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ جو کمپنسیشن ہے جو معافظہ ہے ان کو عدا کیا جائے دیفنیٹلی یقینی طور پہ یہ معافظہ ان کی جانوں کا مدعبہ تو نہیں کر سکتا لیکن کم از کم ایسے گھرانے جہاں ان کے چشمچراغ یا جو ان کے ارننگ لوگ تھے وہ اگر اس کرنٹ لگنے کی ویسے جانباق ہوئے ہیں جو کہ اس گھر کا واحد کفیل تھے تو ایسی صورت میں پھر کہ الیکٹرک کو کم از کم یہ احساس کرنا چاہیے کہ جو قانونی جنگ وہ لڑھ رہی ہے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کہ الیکٹرک کے ان کا فالٹ نہیں تھا یا ریویو فائل کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن کم از کم ان صارفین کی مدد کے لیے